اسلام علیکم دوستو پاکستان کب سیکھے گا کہ ہمیں دنیا کی پروکسیز نہیں لڑنی ہمیں صرف اپنے لوگوں کے لیے لڑنا ہے کون ہے ایسے طاقتور اور بے وکوف بھی یہاں پر کہا جائے گا کہ جو اپنے ہی لوگوں کو دوسروں کی جنگ میں جھونگتے ہیں کیوں پاکستانی بچوں کو یوکرائن بھیجا جائے گا کیا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرے جانب آرمی چیف کو دس سپتمبر کا آخر انتظار کیوں ہے اس پر بھی بات کریں گے دیکھیں دوستو افغان طالبان اس وقت پاکستان پر ہنستے ہیں کہ پاکستان اپنے ہی ملک کو بیچ رہا ہے امریکہ کی خاطر جنرل مبین جو ہیں افغانستان کے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہاری فورشیس کہاں گم ہیں کیوں نہیں وہ اس کو روکتی کیوں ان دہشت گردوں کو نہیں پکڑتی ساتھ اس نے تنز کیا کہ ہاں سچ وہ تو امران خان کو مارنے میں لگی ہوئی ہیں تو اس طرف کیا توجہ وہ دیں گے اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اپنے بچوں کو تیار کر رہا ہے یوکرائن بھیجنے کے لیے تاکہ وہ یوکرائن کے لیے لڑے وہاں پر آپ ایمیجن کریں دوستو پہلے پاکستان روس کے خلاف افغانستان میں لڑا اور جنگ کس کی تھی ویسٹ کی اور اب پھر سے ویسٹ کے لیے ہی پاکستان روس سے لڑنے جا رہا ہے اور اس دفعہ جنگ کا جو میدان ہے دوستو وہ سجے گا یوکرائن میں امران خان نے خبردار کیا تھا کہ ہم کسی کی جنگ میں نہیں جائیں گے اسی لیے امران خان کو سائٹ پر ہٹا کر اب اسی جنگ میں پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے اب آپ یہ ویڈیو سنیں حارون رشید کی کہ وہ اس پر کیا کہہ رہی ہیں کس جرنیل نے ان کو یہ خبر بریک کی کہ یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کتنے ڈالر فی بندے کو دی جائیں گے یوکرائن میں لڑنے کے لیے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں تو سنا اپنے دوستوں کے حارون رشید نے یہ خبر بریک کی ہے سب کے سامنے اب افغان طالبان یہاں پر ہم پر ہنس رہے ہوں گے کہ پہلے ڈالر کے لیے پاکستان نے ہم سے جنگ کی اور اب ڈالر کے لیے یوکرائن میں روس کے لیے دیکھیں روس افغان وار میں بھی پاکستان نے ہی مجاہدین تیار کیے تھے جو لڑے تھے روس سے اور امریکہ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوا تھا کہ روس کو ہم نے پیچھے دکیل دیا ہے افغانستان پر اب وہ قبضہ نہیں کرے گا پھر امریکہ نے افغانستان پر خود قبضہ کرنے کے لیے مجاہدین کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دی اور بعد میں انہی کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ نے افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور بیس سال بعد امریکہ یہاں سے نکلا ہار کر اور پھر پاکستان کو شرمنگی اٹھانا پڑی اور یہاں پر جیت کس کی ہوئی افغان طالبان کی ہی تو اگر ہم یہاں پر پھر سے یہ پاگلپن کریں گے تو پھر سے نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اب یہ بچے جو تیار کیے جا رہی ہیں فری میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کی سیلریز لگائی جائیں گی منتلی دیکھیں دوستو اگر پاکستان نے ایک دفعہ یہ کر دیا تو یاد رکھیں کہ اس سے ایک تو روس ہم سے بہت نراز ہو جائے گا پھر چین بھی ہم سے نراز ہو گا اور اس وقت دنیا روس چین کی طرف جا رہی ہے ایشیا کی طرف جا رہی ہے یہ صدی ایشیا کی ہے لیکن پاکستان ابھی تک امریکی غلامی میں پھنسا ہوا ہے اور اگر ایک دفعہ اس جنگ میں کود گیا پاکستان تو روس سیدھا سیدھا پھر پاکستان سے پنگلے گا پاکستان میں پروکسی شروع کر سکتا ہے اور اس میں بھارت اس کی مدد کر سکتا ہے اور امریکہ دیکھیں چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم ایشیا ممالکس کو آپس میں لڑاتے رہیں تاکہ وہاں ترقی کا راستہ رکتا جائے اور جو ویسٹ ہے وہی صرف ترقی کرے اور دنیا کو کنٹرول کرے اب حرون رشید نے دوستو کہا کہ تیتی سو تیتی سو ڈالر میں یہ بچے جو ہیں وہ جائیں گے یوکرائن اور ان کو منتلی تیتی سو ڈالر دیے جائیں گے اب آپ کا یہاں پر سوال ہوگا کہ یہ پیسہ ان کو دے گا کون تو ظاہر ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ امریکہ سے ہی آئیں گے اور بہت سے لوگوں کی یہ فنڈز جیبوں میں بھی جائیں گے ان کی جیبیں بھری جائیں گی اور مرے گا کون پاکستانی بچے اور گربت جو پاکستان میں دوستو چل رہی ہے اس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حرون رشید نے کہا کہ سیکنڈ فورس کے طور پر یہ بچے جو ہیں وہاں پر بھرتی کیے جائیں گے یعنی کہ لڑائی جو ہے وہ یوکرائن میں فوج ہی کرے گی لیکن یہ ان کی مدد کریں گے ہتیار ان کو فراہم کریں گے ان کا کھانا پانی اٹھائیں گے جو ہے وہ ان کے باقی سامان اٹھائیں گے اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر یہ بچے وہاں پر لڑیں گے نہیں تو یہ پیچھے ہی رہیں گے تو اس وقت یہ سچوئیشن ملک میں بنی ہوئی ہے دوسری جانب دوستو آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کو دس سپتمبر کا بہت انتظار کیوں ہے سعودی عرب کے ولی اہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محمد بن سلمان دس سپتمبر میں پاکستان آ سکتے ہیں اس پر سابق وفاقی وزیر فواہ چودری کا بھی رد عمل آیا ہے فواہ چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائیٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا فواہ چودری نے کہا کہ محمد بن سلمان کا مسلح فواج پر اعتماد اور پاک فوج کے سربراہ کے ساتھ تعلقات میں ملک میں بڑی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح فواہ چودری اب تعریفوں پر اتر آئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے سعود عرب کے ساتھ مضبوط اعلقات پاکستان کے معاشی استحقام کے لیے اہم ہیں اب اس دورے کی مدد سے آرمی چیف کے لیے لابنگ ہو رہی ہے اور کہا جائے گا کہ دیکھیں جی سب کچھ ادارے کی محنت کی وجہ سے ہو رہا ہے بے شک ہو رہا ہوگا لیکن دیکھیں اصل میں جو ایسے منصوبے ہوتے ہیں وہ حکومتوں کو ہی چلانے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ راستے کھولے جائیں گے ان کا امیج بہتر کیا جائے گا کہ دیکھیں جی اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر یو اے ای اور بہت دوسرے ممالک بھی آئیں گے تو یہاں پر اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس دورے کے بعد پھر سے ایک جو ہے وہ محیم چلائی جائے گی امیج بیلڈنگ کے لیے تاکہ پاکستانی عوام میں امیج بیلڈنگ کی جا سکے